سپریم کورٹ کے باہر ترازو کے ساتھ ایک بڑا سا گھنٹا بھی لگا دو آتے جاتے اس کو بجاؤ شاید اندر بیٹھے بگوان کو ہوش آ جائے ریٹائرمنٹ کے بعد فرشتہ بننے سے بہتر ہے کہ دوران سروز فیرونیت چھوڑ دی جائے بیوی کو اہلیاں لکھا جاتا ہے لیکن میاں کو بھی اہل نہیں لکھا جاتا کیونکہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ میاں ناہل ہے ریاست ماں ہوتی ہے لیکن امیر کی سگی اور غریب کی سوتلی آئین فقط آزاد اور خود مختار قوموں کے لیے ہوتے ہیں غلاموں کے لیے بندوق فوج اور مذہب ہوتے ہیں ہم جن کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں وہ تو ریٹائر ہو کر محفوظ ملکوں میں منتقل ہو جاتے ہیں محمد بن قاسم کے بعد سن کا سب سے بڑا عیسیٰ ملک ریاض نے فتح کیا ہے یہاں دشمن سے زیادہ محفوظ سے خطرہ ہے بیماری سے زیادہ طبیب سے خطرہ ہے مجرم سے زیادہ مصنف سے خطرہ ہے آجز یہ ہے کہ گیٹ پر کھڑے ہوئے چوکی دار کو بھی اس طرح سلام کیا جائے جیسے دفتر کے اندر پہنچگار بوس کو کرتے ہیں اب جن لوگوں کو ملک کی ترقی نظر نہیں آرہی وہ بھنگ پیئے جن لوگوں کو پہلے سے نظر آرہی ہے انہوں نے پی لی ہوئی ہے مجھے نون لی کی حکومت جاتی نظر نہیں آتی کیونکہ مسلمان میں نون پاکستان میں نون نیب تو شروع ہی نون سے ہوتا ہے بے ایمان میں نون بجلی کے بہران میں نون تلیم کے فقدان میں نون کبھی کراچی پاکستان کا کیپیٹل تھا اور اب پاکستان کا آدھا کیپیٹل دبائی اور لندن میں ہے سارا خزانہ ملک سے باہر اور وزیر خزانہ تقریباً اندر جیو نیوز دیکھنے سے اچھا ہے بندہ نیشنل جوگرف چینل دیکھ لیں وہاں بھی کتے بلے ہی نظر آتے ہیں لیکن ذرا نسلی عوام اجتماعی دعائیں مانگیں کہ آٹا اور گیس آسمان سے اتر آئیں کیونکہ اس مسئلے پر سوچنے یا حال کی تلاشور بات کرنا آپ جرم ہے جو کل مہنگائی کے خلاف تھے اور آج خاموش ہیں جو کل خاموش تھے اور آج چیخ رہے ہیں یہ سارے ہی رونگ نمبر ہیں موسیقی